اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں زیاء المصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ویورز اگر آپ کرکر سے دلچسپی رکھتے ہیں تو یقیناً آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ پاکستان نے کرکر کی دنیا میں ایسے ایسے ہیرے دریافت کیے ہیں کہ جن کا سانی پوری دنیا میں نہیں ملے گا چاہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ چھکوں کے ریکارڈ کے حامل شاہد افریضی ہوں یا اوڈی آئی میں پانچ سو سے زائد وکٹس لینے والے دنیا کے واحد پاکستانی کھلاڑی وسیم اکرم ہوں یا دنیا کے بہترین آر رونڈر اور کیپٹن عمران خان ہوں ان کے علاوہ بہت سے ایسے پلیئرز ہیں جنہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا لیکن دوستو دو ہزار دس کے بعد پاکستان میں عالمی کرکٹ کے دروازے بند ہو گئے سری لنکن ٹیم پر حملے کے بعد آئی سی سی کی جانب سے پاکستان میں انٹرنیشنل میچز پر پابندی آئیت کر دی گئی دوستو یہ پاکستان کے لیے سب سے مشکل وقت تھا لیکن اب جب دوبارہ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی ہوئی ہے وہیں پاکستان میں نئے سٹیڈیم بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں انہی سٹیڈیمز میں سے ایک گوادر کرکٹ سٹیڈیم بھی ہے پاکستان کے معروف کومنٹیٹر فخر عالم نے ایک ویڈیو اور کچھ تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کی جنہوں نے سوشل میڈیا پر آتے ہی دھوم مچا دی آئی سی سی کے افیشل پیج نے بھی ان تصاویر کو پوسٹ کیا جبکہ وزیراعظم عمران خان نے بھی ان تصاویر کو شیئر کیا اور عوام کی جانب سے بھی کافی پذیرائی مل رہی ہے دوستو یہ خوبصورت سٹیڈیم پہاڑی چٹانوں کے درمیان سمندر کے کنارے پر واقعہ ہے جو خوبصورتی اور دلکش مناظر میں اپنی مثال آپ ہے اسی چیز سے متاثر ہو کر ساؤتھ افریقہ کے انٹرنیشنل کھلاری تبریز شمسی نے فخر عالم کی پوسٹ شیئر کرتے ہوئے کہا کہ کیا ہم تیسرا ٹی ٹونٹی میچ اسی سٹیڈیم میں کھیل سکتے ہیں مزید انہوں نے کہا کہ یہ میرا درم شاللہ اور نیو لینڈ کے بعد تیسرا فیورٹ کرکٹ سٹیڈیم ہے دوستو یاد رہے کہ اس وقت ساؤتھ افریقہ کی ٹیم تیرہ سال بعد پاکستان کے دورے پر ہے اور ہمارے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے خوبصورت ملوک کو ہمیشہ پر امن اور شاد باد رکھے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کریں ملتے ہیں ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ